انجمن عزائی حسین جلال پور اپنے مقصود انداز میں نوہا پیش کرنے جا رہے ہیں انجمن عزائی حسین جلال پور کے تمام امران سے میرے گزارش ہے کہ پنڈال میں تشریف لے آئیں اور نوہو موتم و سینہ زنی کریں انجمن عزائی حسین جلال پور کے تمام امران سے میرے گزارش ہے جو آپ کی فرمایشوں اور آپ کی خواہشوں کے درمیان ایک مرتبہ پھر حاضری دینے کے لیے اور فرصہ پیش کرنے کے لیے یہاں پر آئی ہے میں انجمن عزائی حسین جلال پور کے تمام امران سے میرے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ آ کر اپنا دستہ لگا لیں انجمن عزائی حسین جلال پور کے فوراں بعد ملک کی مشہور و معروف انجمن انجمن گلشن اسلام بورا سلطات جو بہت دور دراز کا سفر طے کر کے ہمارے درمیان میں آئی ہے نوہ پیش کریں جو 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 бум جو 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 ملک کی مشہور معروف انجمان عزا حسین آب کے روبرو ہونے جا رہے ہیں حرسینہ زنی اور نوہ خانی پیش کرنے جا رہے ہیں یا حسین ملک کی مشہور معروف انجمان عزا حسین جلال پر کے تمام امران سے میرے گزارش ہے کہ وہ اپنا دستہ لگا لیں اور شہزادی فاطمہ کو ان کے لال کا پرسہ دیں پردردنا ہوا پیش کرنے جا رہے ہیں جناب سکینہ کا جو زندہ نے شام میں چھوڑ گئی جناب زینب کس طرح سے رخصت ہوئی ہوگی جناب زینب کا دیلی جانترہ ہوگا کس طرح سے رباب نے اپنی اس لگلی کو قبرق میں چھوڑ کر کربلا کی طرف گئی ہوں گی یہی وجہ ہے کہ جب شہزادی رباب کربلا گئی ہیں تو جانے کے لیے تیار نہیں ہو رہی تھی کہا اے بہن سینب میں مدینہ کس طرح سے جاؤں میری سکینہ یہاں زندان شام میں سو رہی ہے میرا سغر یہاں سو رہا ہے میرے والی وارث کا لاشا یہاں کربلا کے میدان میں پڑا ہوا ہے اسی شہزادی رباب کو پرسہ پیش کرنے کے لیے ہمارے اور آپ کے درمیان ملک کی مشہور و معروف انجمن انجمن ازائے حسین جلال پور اپنے مخصوص انداز میں نوہ پیش کرنے جا رہی ہے ہمارے اور اپنے مخصوص انداز میں نوہ پیش کرنے کے لیے خیلک کو پیش کرنے کے لیے خیلک کو پیش کرنے والا نوہ پیش کرنے کے لیے خیلک کو جلال پھر پاک اکام میں نتہ ایک پناہ دو پھر پیش کرنے کے لیے یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو پابند نہ ہو آہیں رونے پہ نہ پہرا ہو سامین اکرام آپ حضرات کے درمیان نوحہ پیش کرنے جا رہو ہوں حضرات یہ نوحہ اس مظلومہ کے حوالے سے ہے چار برس کی بچی شمرنے کانوں سے گوشوارے چھینے حضرات اسی پس منظر میں نوحہ ہے جب یہ اہر حرم کا لٹا ہوا قافلہ رہائی پاتا ہے قبر سکینہ پہ آتا ہے جناب زینب فرماتی ہیں بیٹی اب گھر نہیں چلوگی حضرات اسی پس منظر میں آپ نوحہ سامات فرمائیں گے انشاءاللہ مصاب ہوں گے ماتم حسین ستائے ہوئے ہو بڑے درد و غم تم اٹھائے ہوئے ہو نسایا پڑے اف کسی بھی بلا کا اے زندہ جسے اپنے گھر جانے والوں یہ گونجی فضا میں صداے سکینہ اے زندہ سے اپنے گھر جانے والوں گھر جانے والوں یہ گونجی فضا میں صداے سکینہ اے زندہ سے بطور خاص مومن سمات فرمائیں قبر سکینہ سے کیا آواز آتی ہے حضرات کسر کچھ شرط ہے جانے والوں مجھے ساتھ لے لو میں چھوڑو اکیلا اے زندہ سے اپنے گھر جانے والوں مجھے ساتھ لے 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 حدینہ حزیندان سے اپنے گھر جانے والوں مسلمانوں کے تم ستائے ہوئے ہو بڑے درد و غم تم اٹھائے ہوئے ہو نسایا پڑے اب کسی بھی بلا کا نسایا پڑے اب کسی بھی بلا کا حزیندان سے اپنے گھر جانے والوں حزیندان سے اپنے گھر جانے والوں اسے دن کی خاطر تڑپتے رہے ہوں اسے دن کی خاطر تڑپتے رہے ہوں کمالا تش کے لئے مر گئے ہوں بطن جا کے مجھے کو نہ تم بھول جانا بطن جا کے مجھے کو نہ تم بھول جانا حزیندان سے اپنے گھر جانے والوں جو دادے کے قبر مقدس پہ جانا جو دادے کی قبر مقدس پہ جانا میرے نام کا ایک دیا بھی جلالہ رہے گا میری قبر پر اب ادیرا رہے گا میری قبر پر اب ادیرا رہے گا میری قبر پر اب ادیرا ایسے دان سے اپنے گھر جانے والوں جیت دانے کی قبر پر اب ادیرا اور بند سمار سمائیں گے ازار چھوٹی شہدانی پر اب ادیرا کی قبر پر اب ادیرا ایسے دان سے اپنے گھر جانے والوں ملعہ دا کریں گے ازار دعا ہے نہ زندہ کوئی پائے ایسا کسی کو مقدر دکھائے نہ ایسا عدی راج جو زنڈا میں ہے ہم نے دیکھا عدی راج جو زنڈا میں ہے ہم نے دیکھا اے زندان سے اپنے گھر جانے والوں اے زندان سے اپنے گھر جانے والوں سلام کرے ان کو کہنا ہمارا جو گزری ہے مجھ پر نہ ہرگز بتانا ملے جب وطن میں بہن میری صغرہ ملے جب وطن میں بہن میری صغرہ ملے جب وطن میں بہن میری صغرہ اے زندان سے اپنے گھر جانے والوں ملے جب وطن میں بہن میری صغرہ ملے جب وطن میں بہن میری صغرہ اے زندان سے اپنے گھر جانے والوں ملے جب وطن میں بہن میری صغرہ 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 موسیقی یتیمی کے ہاتھوں عصیرے میں لیتے یہ روداد غم جا کے سب کو سنانا یہ روداد غم جا کے سب کو سنانا یہ روداد غم جا کے سب کو سنانا اے زندان سے اپنے گھر جانے والوں رسل سے زیادہ موسیبت بڑی تھی رسل سے زیادہ موسیبت بڑی تھی عدیروں میں زیدہ نکے جی رہی تھی لہد میں جب آئی تو دیکھا ہو جانا لہد میں جب آئی تو دیکھا ہو جانا اے زندان سے اپنے گھر جانے والوں موسیبت بڑی تھی سداے سکینہ زندان سے اپنے جل جان والوں ستم غم زیدوں پر کوئی اب لڑائے ستم غم زیدوں پر کوئی اب نہ ڈائے نہ سایا کوئی غم کا اب پڑھنے پائے دعا گو رہے گی لہد میں سکینہ دعا گو رہے گی لہد میں سکینہ دعا گو رہے گی لہد میں سکینہ اے زندان سے اپنے گھر جان والوں لہد میں سکینہ دعا گو رہے گی اے زندان سے اپنے گھر جان والوں ہی آکھوں نے اشکوں کے گوھر لٹائے ہی آکھوں نے اشکوں کے گوھر لٹائے سکینہ کے دکھ درد اسے یاد آئے سنا جس نے جس نے یہ نوحہ وسیقا جس نے جس نے یہ نوحہ وسیقا سنا جس نے جس نے یہ نوحہ وسیقا اے زندان سے اپنے گھر جانے والوں ماشاءاللہ یہ تھی ملک کی مشہور و معروف انجمن انجمن عزائے حسین جلال پور جو اپنے مقصوص انداز میں پردرد نوحہ پیش کر رہی تھی اب اس کے فوراں بعد انجمن گلشن اسلام بھورا سادات اکبر پور کے ممبران سے گزارش ہے کہ اپنا دستہ لگا رہے یاہہیم ہاتھ اپنے ہاتھ اپنے ہاتھ 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 موسیقی